اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا سمیر بیگ آج میں لائے ہوں آپ کے لئے ایک زبردر سٹوری ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے بڑے بڑے مالیاتی اتاروں اور عام لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا جی ہاں میں بتانے جا رہا ہوں آج ڈبل شاہ کے بارے میں تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں ڈبل شاہ ایک گریب گرانے میں پیدا ہوا ایڈیاں رگڑ رگڑ کر بی ایسی اور بی ایڈ کیا اور وزیر آباد کے قریب نظام آباد کے گورنمنٹ ہائی سکول میں سائنس کا استعاد برتی ہو گیا گربت زیادہ تھی اور خواب انچے وہ نوکری سے پکتا گیا اس نے چھوٹی لی اور دو ہزار چار میں دبائی چلا گیا وہ چھے ماہ دبائی رہا چھے ماہ بعد وزیر آباد واپس آ گیا وزیر آباد میں اس نے ایک عجیب کام شروع کیا اس نے ہمسائیوں سے رکم مانگی اور یہ رکم پندرہ دن میں دگنی کر کر واپس کر دی ایک ہمسائی اس کا پہلا گاگ بنا یہ ہمسائی جوید ماربر کے نام سے ماربر کاروبار کرتا تھا ہمسائی نے رکم دی اور ٹھیک پندرہ دن بعد دگنی رکم واپس لے لی محلے کے دو لوگ اگلے گاگ بنے اور یہ بھی پندرہ دنوں میں دگنی رکم کے مالک ہو گئے یہ دو گاگ اس کے پاس پندرہ گاگ لے آئے اور پھر یہ پندرہ گاگ مہینے میں ڈیڑھ سو گاگ ہو گئے یوں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی لائن لگ گئی لوگ زیورات بیچتے گاڑیاں دکان مکان اور زمین فروغ کرتے اور رکم اس کے حوالے کر دیتے وہ یہ رکم دگنی کر کے واپس کر دیتا یہ کاروبار شروع میں نظامباد تک محدود تھا لیکن پھر یہ وزیر آباد سیالکوٹ اور گجرانوالہ تک پھیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ معمولی سکول ماسٹر عرب پتی ہو گیا یہ کاروبار اٹھارہ ماہ جاری رہا اس شخص نے ان اٹھارہ مہینوں میں ترتالیہ ہزار لوگوں سے سات عرب روپے جمع کر لیے جب کاروبار پھیلتا گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیا یہ رشتہ دار سمڈیال سیالکوٹ گجرانوالہ سے رکم جمع کرتے تھے پانچ پی ست اپنے پاس رکھتے تھے اور باقی رکم اسے دے دیتے وہ شروع میں پندرہ دنوں میں رکم ڈبل کرتا تھا یہ مودت بازہ ایک مہینہ ہوئی پھر دو مہینے اور آخر میں ستر دن ہو گئی یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن پھر اس کے برے دن شروع ہو گئے وہ خوفی اداروں کی نظر میں آ گیا تحقیقات شروع ہوئی تو پتا چلا وہ شخص پونزی سکیم چلا رہا ہے پونزی مالیاتی فراد کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں رکم دینے والا گاکوں کو ان کی اثر رکم سے منافع لٹاتا رہتا ہے لیکن آخری گاک سارے سرمایے سے محروم ہو جاتے ہیں مجھے چند برس قبل امریکہ کے موجودہ صدر ڈونالڈ رم کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا انٹرویو کرنے والے نے ان سے سوال کیا آپ کو اگر اپنی عملی زندگی دوبارہ شروع کرنی پڑے تو آپ کون سا کاروبار کریں گے ڈونالڈ رم نے جواب دیا میں نیٹ ورکنگ کا کاروبار کروں گا میرے لئے یہ کاروبار نیا تھا میں نے تکی کی پتا چلا نیٹ ورکنگ بھی پونزی سکیم جیسا کاروبار ہے اس کاروبار میں گاک کو رکم دگنی کرنے کا لالچ دے کر سرمایہ اکٹھا کیا جاتا ہے یہ سرمایہ بازہ میگا پرجیکٹس میں لگایا جاتا ہے اور ان میگا پرجیکٹس کا منافع گاکوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے نیٹ ورکنگ نسبتاً اچھی پونزی ہوتی ہے لیکن دنوں میں شروع کے گاک فائدے اور آخرین اپسان میں رہتے ہیں یہ وزیر آبادی شخص بھی اپنے گاکوں کے ساتھ پونزی کار رہا تھا یہ لوگوں کو لالچ دے کر لوٹ رہا تھا خوفیہ داروں نے اس کے گرد گیرہ تنگ کر دیا اس دوران ڈیلی نیشن میں اس کے خلاف خبر شائع ہو گئی گجران والا ڈویزن میں کارام پرپا ہوا اور یہ شخص اپریل دوزار ساتھ میں گرفتار ہو گیا جی ہاں آپ کا اندازہ درست ہے یہ شخص تھا سید سبد الحسن عرف ڈبل شاہ وہ ڈبل شاہ جس کا شمار پاکستانی طریقے بریف راڈیو میں ہوتا تھا اس نے صرف ڈیٹھ سال میں تین ازلہ سے ساتھ عرب روپے جمع کر کے دنیا کو حیران کر دیا اب آپ اس شخص کی چلاکی ملازہ کیجئے یہ دوزار ساتھ میں نیب کے شکنجے میں آ گیا نیب نے اس کی جائدات زمینے اکاؤنٹس پکڑ لیے یہ رقم تین عرب روپے بنی اور یہ اس نے تین عرب روپے چپ چاپ اور بخوشی نیب کے حوالے کر دیے ڈبل شاہ کا کیس چلا اس سے یکم جولائی دوزار پارہ کو چودہ سال کی قید سزا ہوئی جیل کا دن بارہ گھنٹے کا ہوتا ہے چنانچہ ڈبل شاہ کے چودہ سال عملن سات سال تھے عدالتیں پولیس اور حصد حوالات اور مقدمے کے دوران گرفتاری کو بھی سزا سمجھی جاتی ہے ڈبل شاہ تیرہ پریل دوزار ساتھ کو گرفتار ہوا تھا وہ عدالت کے فیصلے تک پان سال قید کار چکا تھا یہ پان سال بھی اس کی مجموع سزا سے نفی ہو گئے پیچھے رہے گے دو سال ڈبل شاہ نے محسوس کیا چار ارب روپے کے اوز دو سال قید مہنگس ہوتا نہیں چنانچہ اس نے پلے بارگن کی بجائے سزا قبول کر لی جیل میں اچھے چال چلن عید شبرات اور خون دینے کی وید سے بھی قیدیوں کو سزا میں چھوٹ مل جاتی ہے ڈبل شاہ کو یہ چھوٹ بھی مل گئی چنانچہ وہ عدالتی فیصلے کے 23 ماہ بعد جیل سے رہا ہو گیا ڈبل شاہ پندرہ میں 2014 کو کوٹ لکپت جیل سے رہا ہوا تو ساتھیوں نے گیٹ پر اس کا استقبال کیا یہ لوگ اسے جلوس کی شکل میں وزیر آباد لے کر آئے وزیر آباد میں ڈبل شاہ کی آمد پر آتش بازی کا مزارہ ہوا پاکستانی طریقے سب سے بڑی فرادیہ کو ہار پہنائے گئے اس پر پھولوں کی منوبتیاں برسائی گئی اور اسے مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر کا ذریعے مبارت بات پیش کی گئی وہ ہر لحاظ سے کامیاب ثابت ہوا وہ سکول ٹیچر تھا وہ معاشرے کا تیسرے درجے کا شہری تھا اس نے فراد شروع کیا اور آٹھ ماہ میں سات عرب روپے کا مالک بن گیا نیب نے اسے گرفتار کر لیا وہ گرفتار ہو گیا نیب ایڈی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اس سے چار عرب روپے نہیں نکلوا سکی سزا ہوئی اور وہ بڑے آرام سے سزا بگت کر باہر آ گیا ناظرین امیدہ آپ کو ماری سٹوری پسند آئی ہوگی اگلے پرگرام میں کسی اور سٹوری کے ساتھ آزیر ہوں گے اپنے میز بان سمیر پہ کوچھا دیجئے اللہ حافظ